معاشرتی تربیت میں جو دوسرا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے شکریہ کی عادت ڈالی یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے جب بھی کوئی بچہ کوئی چیز دے اب یہ نہیں کہ اچھا کام کرے تو بہترین کام کرے یا آپ کے لئے جان دے دے کوئی چیز آپ کو پانی بھی پکڑائے آپ کو پین بھی پکڑا دے اور جان کے بچے سے کہے وہ مجھے پکڑا ہو اس کو عادت پڑے بڑوں کی بات سننے کا اب بچے ایڈیٹیٹ ہوتے کبھی در جان چھڑاتے ہیں کبھی در کیا آپ نہ دیں وہ الڈ موضوع ہے کہ انہیں بتائیں اس کا کتنا ثواب ہے باران جب وہ بچہ آپ کو چیز دے یا کوئی اچھا کام کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا یہ شریعت کا حکم ہے آپ کو پانی پلائے شکریہ کے ساتھ کیا کہ اللہ آپ کو اسے کوسر کا پانی نصیب کرے کتنی خوبصورت دعا ہے کوئی بھی دیکھنے ایسی دعا دے کہ اس کو ویسے ہی اچھا لگنے لگ جائے کہ اللہ آپ کو جنت الفردوس کے اعلا درجے دے اللہ آپ سے آپ کا رب راضی ہو جائے آپ کو راضی کر دے کہہ سکتے ہیں نا یہ بھی کہ بیٹا آپ نے میرا دل خوش کیا ہے اللہ آپ کا دل خوش کرے ہمارے انفاظ کہاں گے تھینکس کہکے پرے مارتے ہیں ہم تو مسلمان لوگ ہیں ہمارے پاس اتنے خوبصورت دعائیں ہیں اور پہلے جب میں اپنے بڑوں کو یاد کرتی ہوں تو وہ دعائیں دیتے تھے نکلتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی سر پہ ہاتھ رکھ کے بھی جون دعائیں دینا شروع کرتے تھے اب تو دعاؤں کا رواز ہی دی رہا ہیلو ہائی اللہ حافظ بھی نہیں کہتے اور سی ایو اور مدنی کیا کچھ الفاظ یوز کر کے اور اسے کو بھاگ کر کے فارغ کر دیتے ہیں لازمان شکریہ دا کری گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے کاموں میں بچوں کا شکریہ دا کری شریعت نے بتایا لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ کہ جو انسان کا شکر ادار نہیں کرتا انسانوں کا وہ اللہ کا شکر بھی ادار نہیں کرتا ایک انسان آپ کے ساتھ رہتا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو وہ دیا اور وہ آپ کو اتنے فائدے پہنچا رہے ہیں تو آپ اس چیزی کا شکر ادار نہیں کر رہے تو پھر آپ نے اللہ کا اور کیا شکر ادار کرنا ہے تو جو کوئی لوگوں کا شکر نہیں کرے گا وہ بندوں کا بھی انسان اللہ کا بھی شکر اتار نہیں کر سکتا ہمارے محول معاشرے میں شکریہ ادا کرنا بہت کم ہو گیا آپ دکاندار سے چیز لے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں نا وہ احسان نہیں کر رہا لیکن آپ چیز لیتے وقت بعض دکان کہتے ہیں شکریہ بھائی جی کہتے ہیں نا دکاندار آپ بھی تو کہہ سکتے ہیں شکریہ لیتے وقت اس نے کھول ہے نکال ہے اس کا یہ کروبار تھا اس کو نکالنا ہے کھولنا ہے دکھانا ہے کپڑا ہے لیکن کیا ایک الفاظ نہیں آپ اس کو دے سکتے اس کو بھی کچھ اچھی ہو کہ چلو مال تو بکہ ہے لیکن میں مجھے رگارڈ بھی دیا گیا اس چیز کا کہ میں نے اتنا کچھ ان کے لیے کھولنا ہے آپ کے کام والی ہے آپ کے کام کرتی ہے پیسے لیتی ہے احسان کرتی ہے لیکن وہ کام کرتی ہے تو شکریہ ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ایک اچھی میڈ ملی ہوئی ہے ونہ آپ نے میں نے پیچھ کلاس میں بھی کہا کیا میڈ ہے چونیاں کر کے چری جاتی ہے دھوکہ جھوٹ فریب لیکن اگر آپ کو کوئی اچھے ہواری ملے میں اچھے ساتھی ملے میں اچھے دوست ملے میں تو اتنا اس کو لانٹی نہ لیں جب بچے یہ دیکھیں گے کہ ہماری والدہ تو کام کرنے والی کا بھی شکریہ ادا کرتی ہے اور پھر وہی میں آپ کو کیوں اسلاف کی باتیں بتاتی ہیں خندانی لوگوں کی جو میڈ تھی نا وہ گھر کے جو مبران تھے ان سے زیادہ اہمیت رکھتی تھا ماں کے سامنے زید کی جا سکتی تھی ان کے آگے نہیں ان کا اتنا روب دب دبا رکھا گیا تھا کیونکہ انہوں نے بچوں کو پالنا تھا وہ بچوں کی تربیت کرتی تھی اور یہ ہی ہوتا تھا کہ جورت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے گھر میں جو ہماری میڈ یا بزرگ جو بھی گھر کو لک آفٹر کر رہی ہیں ان کے آگے اچھی آواز میں کوئی بولے آپ تو نوک کر کہہ دیا نا لفظ ہم نے اور اتنی بولی طرح ان کے ساتھ مذبہیو کرتے ہیں کہ جیسے وہ انسان ہی نہیں تو آپ کو شکریہ کی عادت پہلے خود ڈالیں بچے کو ہر بات پر شکریہ ادا کریں ساتھ ہی دیکھیں گے پھر بچے خود کرنا شروع کرتے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا شکریہ ادا نہیں کرتا جب آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کرے گا بیٹا باپ کا کرے گا بیٹی ماں کی کرے گی بیوی خامد کا شکریہ ادا کرے گی تو اس کی وجہ سے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا کہ مجھے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے دل میں تو ہوتا ہے شکریہ اللہ کا بھی ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن زبان سے اس کا اظہار کرنا نہائیت ضروری ہے بندہ سوچتا رہتا ہے میں نے اتنا کچھ کیا تو آگے سے دو لفظ نہیں کہہ سکا کوئی کہتے ہیں نا کہ اس کا تو مو سوکتا ہے کہ اتنا بھی نہیں آگے سے کہتے ہیں شکریہ یہ نہ کہنا کہ اولاد ہے میری اس کا فرض بنتا ہے اس سے بھی کہیں شکریہ بیٹا ہر چیز کا کوئی پانی پلا رہا ہے کوئی جوتہ آگے رکھ رہا ہے پہننے کے لیے کوئی تکیہ پکڑا رہا ہے لازمان کہ اپنے بچوں کو کہ بیٹا آپ کا شکریہ تو اس لیے ایک جو عادت ہے وہ شکریہ کی ضرور ٹالیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے ایک رائٹر نے اپنا واقعہ لکھا کہ پیرس سے نیو یارک جانا تھا تو سات والی سویٹ پر ایک امریکن لڑکی آ کر بیٹھ گئی جس کے پاس دھائی تین سال کی ایک بچی تھی جب کھانے کا وقت آیا تو اس نے سٹاف کو منع کر دیا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا جو رائٹر ہے مگر اس لڑکی نے کھانے کے لیے کہا تو اس کے سامنے کھانا لگا دیا اب بالکل قریب والی سویٹ تھی تو میری متوجہ ساری ادھر ہی تھی لیکن اندازہ ہوتا ہے ایک رفسہ کی کیا ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں میں کتاب لکھنے بیٹھ گیا لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی بچی کو اپنی گود میں بٹھایا اور جو کھانا سامنے رکھا تھا اس میں سے ایک چمچ کے اندر چاول اس نے ڈالے اور وہ چاول بچی کے موٹ میں لکمہ ڈالا پھر اس کے بعد وہ انتظار کرنے لگی جب بچی نے لکمہ کھا لیا تو وہ کہنے لگی مجھے شکریہ ادا کرو کہو مجھے شکریہ اس بچی نے ماں سے کہا ماما تینکیو اب اس نے دوسرا لکمہ ڈالا پھر لکمہ اس کے موہ میں ڈالا جب وہ کھا چکی پھر وہ انتظار کرنے لگی پھر اس سے کہا کہو بیٹا تینکیو بچی نے پھر کہا تینکیو وہ کہتا میں نے گنا کوئی پتیس مرتبہ یہ ہوا ہم تو ایک دفعہ کہتے تھے شکریہ ادا کرنا چاہیے بس اس کے بعد فارغ وہ کہتے ہیں مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ دیکھو یہ کافرہ لڑکی ہے مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کے محول میں معاشرے میں چونکہ ایک عادت بن گئی ہے تو اس نے شکریہ اتنی مرتبہ ادا کروایا کہ یہ عادت اس بچی کی گھٹی میں پڑ گی حالانکہ یہ معاملہ مسلمان بچے کے ساتھ ہونا چاہیئے تھا لیکن آج ہماری کتنی ماں ہیں جو بچے کو کھانا کھلاتی ہیں دودھ پلاتی ہیں کیا اس کو یہ بھی سکاتی ہیں کہ تم نے ماما کا شکریہ ادا کیا جب ماں باپ کی گود میں ہی وہ شکریہ ادا کرنا نہیں سیکھتا تو لوگ اس کے ساتھ جتنی مرضی احسان کرتے پھریں وہ بے قدرہ بن جاتا ہے اسے کوئی قدر نہیں ہوتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے نہ بندوں کے پروردگار کا شکریہ ادا کرتا ہے ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے بیرون ملک میں بھی جا کے مدارس کے اندر کہ مسلمان بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ آج ہم کچھ چیزیں بچوں میں تقسیم کر دیں کتار میں چالیس پچاس مسلمان بچے سامنے سے گزرے رائٹر اپنا لکھ رہے ہیں تو ان کو کوئی چیز دی اور ان میں سے کسی نے شکریہ کا لفظ نہ کہا سوائے کوئی ایک دو بچے کی یعنی ہم مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ ہم مدارس میں مساجد میں اس جگہ بھی یہ تربیت نہیں کر رہے ہیں حال ہے کہ ان کے گھروں کا مول واقعی بہت نیک تھا اور ماں انہوں بھی بڑی اچھی تربیت حاصل کی ہوئی تھی افسوس یہ ہوا کہ ہمارے گھروں کی عورتیں لڑکیاں اپنی بچوں کو بنیادی تربیت سے غافل ہیں اپنی بچیوں کو جزاک اللہ سکانا آپ بھول گئی ہیں لازمان سکائیں اپنے بچوں کو جزاک اللہ ہر ایک کاملی جزاک اللہ بچے بار آپ کے ساتھ شاپنگ پہ جاتے ہیں جب آپ دیکھ لیں تو فوراں چیز لینے لگے تو کوئی بٹا انکل کا شکریہ ادا کریں جزاک اللہ کہتے ہیں بچے بلکل نہیں چیز جکتے ہیں لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کو بہت مسئلہ ہوتا ہے پھر جب ہم کہتے ہیں کہ آپ شکریہ ادا کریں چھوٹے سے بچے سامنے خود کریں وہ دیکھتا رہتا ہے اور خود بخود اس کے موہ سے نکلتا ہے جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو جب آپ شاپنگ کر چکے جب سوان اٹھانے لگے خود بھی کہیں جزاک اللہ اور ساتھ کھڑے بچے کو کہے بٹا انکل کو تینکس بولو بلکل نہ جیچ کے کہ برا لگتا ہے میں اپنی بچے کو لازمان یہ ٹریننگ دیتی ہوں جب بھی وہ کوئی بھی چیز خریدے لفافہ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں بٹا تینکس نہیں بولا وہ کہتی ہے شکریہ انکل اور میں پیچھے سے ہلتا سے کہتے ہیں جزاک اللہ کہ بچے کے اندر دونوں چیزیں جائیں کہ جزاک اللہ کہنا ہے اب کبھی اس کے موزے جزاک اللہ نکلتا ہے کبھی اس کے موزے تینکس نکلتا ہے کبھی شکریہ کیونکہ وزار انگلیس کی مجیم کی پڑھائیوں کا بھی اثر ہوتا ہے لیکن کہتے رہے کہتے رہے ہر بات پر اور اگر کوئی کہنا نہیں نہیں بچے کو کیوں کہہ رہی ہو میں پھپوں میں خالوں کو نہیں بڑی بات ہے آپ اس سے پیار کرتے ہیں اس کا بھی شکریہ اللہ کا شکر کہ ہمارے بچوں سے کوپیاں خالہ مامو پیار کرتے ہیں یہ تھوڑی بڑی بات ہے کوئی توفہ لارے ہیں کمی نہیں ہے آپ کے بچوں کو محبت ہے تو کوئی توفہ لارے ہیں کیوں وہ پاگل ہے کوئی خرید کے لارے ہیں اسے پتہ آپ کے پاس سب کچھ ہے بچے کو آپ نے سب کچھ گھر میں کون ماں وہاں پنی دیتے ہیں لیکن ان کی محبت انہیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم اس بچے کے لیے کوئی بھی چیز لے جائیں چوکلیٹ بھی لے جائیں اس محبت کا شکریہ کیونکہ دل میں اللہ نے ڈالی نا بندہ تو نہیں ڈال سکتا تو ہر چیز کا شکریہ کوئی دعوت پر بلاتا ہے اٹھیں اٹھتے وقت دعا بھی دے بچے ریکھ رہے ہوں کہ آپ نے اس قابل ہمیں سمجھا شکریہ کہ آپ نے دعوت پر بلائیا اور اتنی محنت سے کھانا بنایا اللہ آپ کے رزق میں برکر ڈالی کچھ لوگ اٹھے ہو تو کہتے ہیں آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم نکالا آپ آئے یہ بھی اچھی آتا تھے آپ کا بھی شکریہ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کیوں کہہ رہے ہو غیر یہ تو نہیں باتیں کیوں کرتی آپ کا شکریہ آپ نے بلایا تو آئی ہو آپ نہ بلاتے تو میں تو گھر بیٹھی تھی تو اس کی عادت بہت ڈالی سب سے پہلے گھر سے شروع کریں میریٹ جو ان سے ہیں اپنے شوہر سے شروع کریں جس کا شکر ہم نے کبھی ادا ہی نہیں کیا اللہ کی اتنی بڑی محمد جو ہمارے لئے صبح نکلتا رات کو آتا ہے اور ہمارے لئے کہنا نہیں چاہیے گدے کی طرح محنت کرتا ہے بعض باپ دو دو جگہ محنت کر رہے ہیں صرف اس لئے اپنے پر ان کا پانچ روپے نہیں لگتا اگر وہ ہزار کماتے ہیں تو پانچ روپے ان پر نہیں لگتے باقی وہ سارے نو سو نو پچانوی روپے پر بیوی بچوں پر لگا لیتے ہیں ہمارے پھر بھی مو بنے ہوتے ہیں آپ شکریہ کرنے کا طریقہ سیکھیں اگلا خوش ہو جاتا ہے اگلا جی اٹھتا ہے اگلے کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں میں نے کسی کے لئے کیا تو مجھے اس کا ریکارڈ مل رہا ہے میرے بیوی بچے اس چیز کو ریالائز کر رہے ہیں میں سوز کر رہے ہیں کہ میں ان کے لئے محنت کر رہا ہوں کیا سمجھتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے میری ذمہ داری ہے میری بیوی بچے ہیں مجبوری ہے اب میں نے پالنا ہے میں پھیک نہیں سکتا دل تو اس کا نہیں خوش ہو رہا ہوتا تو یہ جو عادت ہے شکریہ کی آج سے ہم خود بھی عید کریں جو انویرک بچی ہیں وہ اپنے ماں باپ کا بڑی بہن کا چھوٹے بہن بہیوں کا یعنی اس کو زبان پر چرہانے آپ نے جزا کرلا جزا کرلا جزا کرلا ٹھیک ہے اور برکل نہ چیچے جو بزار ہیں آپ آواز کا پڑھ دا ہے فضول ہم نے بولنا نہیں ہے چیز لینی ہے تو کہنا پڑتا نہ نہیں یہ کلر نہیں وہ کلر کچھ جگہوں میں تو مارک لے آتی ہے اور اب تو زیادہ 99 فیصد عورتوں کو خود ہی نکلنا پڑتا ہے جب سب کچھ لے لیں نفافہ اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں کی طرف یا فیس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں اٹھاتے ہوئے نکلتے ہوئے جزا کرنا ضرور کہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں لوگ دعا ان کے دل سے نکلتی ہے تو انشاءاللہ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم عادر ڈالیں گے شکریہ عدا کرنے کی انشاءاللہ